نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹ سار آپ کے ساتھ میں اپور مشرا ہوں میرے ساتھ موجود ہے میرے سیوگی ابھی شیخ تیاغی اور ایک بہت بڑی خبر بریکنگ نیوز اسپورٹ سار آپ کے لئے لے کر آیا ہے اگر آپ کیئر راہل کے فین ہیں تو آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اگر آپ کمال لا جواب راہل کی بلے بازی کے فین ہیں ان کی کیپٹنسی کے فین ہیں تو یہ بہت بڑی خبر آپ کے لئے ہے ویرات کوہلی کی کیپٹنسی پر آج ہی سوال کھڑے ہوئے تھے نیوزیلین کے خلاف ٹیم انڈیا کا سوپڑا ٹیسٹ میں بھی ساف ہو گیا ویرات کوہلی کی کپتانی پر کئی دگت سوال اٹھانے لگے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کیئر راہل آنے والی ستاوت افریقہ سیریز کے لئے ٹیم انڈیا کے کپتان ہوں گے یہ بہت بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جہاں سوطنوں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے سپورٹ سار نے یہ خبر پتہ لگائی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کمال لا جواب راہل کے لئے بھی ان کے فینس کے لئے بھی ویرات کوہلی کے لئے بھی کس وجہ سے کیئر راہل کو کپتانی مل سکتی ہے یہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے جان لیجئے کہ آخر کار کمال لا جواب راہل کا فارم ایسا کیا چل رہا تھا اس لیے اور کون سی انہوں نے شاندار بلے بازی کر دیا یا پھر ایسا کیا کر دیا کی ویرات کوہلی کی جگہ اب کیر راہل کپتانی کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہ بہت بڑی خبر ہے راہل اور کوہلی دونوں کے لئے کوہلی کی وجہ سے کیوں راہل کو کپتان بنایا گیا ہے یہ ہم تھوڑ دیرمات بتائیں گے لیکن یہ بات ہے کہ راہل کی فارم لگاتار اچھی چل رہی ہے تی ٹوئنٹی شریز میں سبھی نے دیکھا راہل نے ہر نمبر پر بلے بازی کی پچھلے کچھ اگر دیکھیں تو لگ بگ ایک سال تھے راہل لگاتار اچھا کھیل رہے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملے ہیں کپتانی کے کیونکہ راہل شرما ٹیم میں رہتے ہیں اگر ویرات کوھلی نہیں ہوتے تو راہل شرما کو کپتانی کرنی پڑتی ہے لیکن اب راہل کپتانی کریں گے راہل شرما کو بھی نہیں ملے گی اور ویرات کوھلی کو بھی نہیں ملے گی راہل تو بہت شاندار فارم میں بھی ابھی نیوزرینڈ کے خراب آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹی ٹوئنٹی شریز میں کس طریقے سے انہوں نے پانچ میچوں میں دو سو چوبیس ان ٹھوک ڈالے تھے مین آف سیریز رہے تھے ساتھی ساتھ جب بندے میں ان کو موقع دیا گیا انہوں نے پانچ نمبر پر آ کر بہت شاندار بلدے بازی کی جو کہ ان کا نمبر نہیں ہے عمومن طور پر وہ ڈومیسٹک میں بھی اپنی ٹیم سے بھی اور ظاہی طور پر وہ ابھی تک اوپننگ ہی کرتے آئے ہیں جس بھی ٹیم سے وہ کھیلے ہیں لیکن کیونکہ ٹیم انڈیا کے پاس پہلے سے ہی اوپنرز موجود ہیں ان کی جگہ پر روحی شرما کی جگہ پر دھون کی جگہ پر ان کو نہیں کھلا سکتے اس لیے ان سے پانچ میں نمبر پر کروایا گیا دھونی کے بعد فنیسر کون ہوگا یہ بھی ایک سوال تھا تو راہن نے اس سوال کو بھی ختم کیا تھا کہ وہ نمبر پانچ چھے پر بھی بلے بازی کر سکتے ہیں اور فنیسنگ اس ٹیل میں رن بنا سکتے ہیں آخر میں آخر کو ایک فنیسر کے طور پر میچ کو ختم کرنے کی قابلیت بھی انہوں نے دکھائی تھی اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک قابلیت انہوں نے نہیں دکھائی دوسری قابلیت دکھائی تھی انہوں نے وکیٹ کیپر کے طور پر بھی وکیٹ کیپر کے طور پر ٹیم انڈیا کو انہوں نے اتنی زیادہ مضبوطی دے دی ٹیم میں کہ ٹیم انڈیا ان کی وجہ سے ایک ایکسٹر بیٹسمن کھلا سکتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے رشب پانچ کی جگہ پر کیپنگ کی ان سے کیپنگ کروائی گئی اور رشب پانچ کی جگہ مین بیٹسمن منیش پانڈے کو کھلایا گیا کسی مائک میں شیمان دوبے کو کھلایا گیا یعنی بیٹسمن اور راؤنڈر آپ کسی کو بھی کھلا لیجئے کہ آن راہول پڑھیا کا جو ہے گلف سے بھی کام کر لے گئے جب ہم بات کر رہے ہیں راہول کی کامیابیوں کی تو وکیٹ کیپر کی بات آپ نے کی تو اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ وکیٹ کے پیچھے سے راہول ڈی آر ایس کافی اچھے لیے تھے جس پر ہم نے خبر بھی اپنے درسکوں کو بتائی تھی تب اسٹیڈیم سے لوگ دھونی دھونی کے نارے بھی لگانے لگے تھے کیونکہ وکیٹ کی پیچھے جس طرح سے سب سے اچھی اگر ڈیسیجن کو لے سکتا ہے ڈی آر ایس میں تو وکیٹ کیپر ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ گین کس ڈائریکشن میں آئی ہے سیدھی ہے نہیں نہیں ہے کتنی اچھال ہے وکیٹ کیپر کو نہیں کسی کسی وکیٹ کیپر آپ کتنا گیم میں ہیں آپ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں آپ کی سمجھ کی ability کتنی ہے آپ کی guessing کیابلٹی کیپنگ کا کام ہی guess کرنے کا ہوتا ہے آپ کو proper سامنے سے نہیں دکھ رہا ہوتا ہے آپ پیچھے سے دکھ رہا ہوتا ہے کی بال کتنی ہائٹ پہ تھی کہاں لگی ہوگی یہ آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے ترن ترن جو کام دھونی بھکو بھی کرتے تھے اسی لیے ڈی آرس کا فل فرم جو ہے کئی لوگوں نے دھونی ریویو سسٹم لگ دیا تھا کیونکہ دھونی کے ریویو یہ مانکے چلی ہے اگر سو ریویو ریتے ہیں 99% ریویو سائی ہوتے تھے وہی کام راہل نے بھی کیا تھا جب کوئی گیند باز گیند فیکتا ہے اور وہ وکیٹ کیپر اس کو گیدر کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ گیند کتنی مچھا لے کر اس کے پاس آ رہی ہے تو اگر گیند باز ڈالی گیند باز نے اور وہ پیڈ پر لگی کھلا رہی کی تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پیڈ یہ گیند اسٹم کو چھوڑ کر چلی جائے گی یا اسٹم پر لگے گی تو یہ سب سے اچھا وکیٹ کیپر کو ہی پتا ہوتا ہے تو ورات کوھلی کی سب سے بڑی مصیبت جو تھی ڈی آرس کی وہ راہل نے ختم کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک اور خوبی جو ہے دکھا دی تی ٹوینٹی سریز میں آخری میچ میں ان کو کپتانی کرنی پڑی تھی کپتان کے طور پر تو روحی شرما تھے اس میچ میں لیکن کیونکہ روحی سے شرما کے چھوٹ لگ گئی تھی پہلے بیٹنگ انڈیا کر رہی تھی روحی شرما سترمے اوور میں باہر چلے گئے تھے میدان سے اور اس کے بعد پوری میچ میں کپتانی جو ہے کیر راہل کو ہی کرنی پڑی تھی اور کیر راہل نے شاندار کپتانی کی تھی کئی سارے ایسے ڈیسیزنس لیے تھے جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا وہ پانچ ماہ پانچ ماہ میں جیتی اور اس چھوٹے سے سکور کو 164 کا کوچ سکور تھا اس کو بھی بچا لیا مطلب چیز نہیں کرنے دیا نیوزلینڈ کو یہ بخوبی کپتانی کے گر بھی انہوں نے دکھائے تھے آنی آپ کمالا جواب راہل کی بلے بازی شاندار کیپنگ شاندار ڈیارش شاندار کپتانی بھی شاندار شاید اسی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کیر راہل سے ساؤتھ افریقہ کی سریز کے دوران کپتانی کروائی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویرات کوہلی سے چھین کر ان کو کپتانی دی جا رہی ہے سسپین زرہ ختم کر دیتے ہیں دراصل ویرات کوہلی اگر آپ ویرات کوہلی کے فین ہیں تو گھبرائیے من ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ وہ آج میچ ہار گئے ہیں سریز سپڑا صاف کروائی ہے تو ان سے چھین کر ان کی جگہ پر راہل کو کپتانی دی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے دراصل جو ساؤتھ افریقہ کی گھر میں سریز ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ روحی شرما کو بھی تھوڑی دن پہلے آرام دیا گیا تھا شکرد بن چھوٹل تھے تو آرام کری رہے تھے اس سریز کے لیے جو آگامی سریز ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو مارس سے شروع ہو رہی تین میچوں کی ونڈے سریز ہے اس میں ویرات کوہلی کو آرام دیا جا سکتا ہے اس وجہ سے روحی شرما لیکن چھوٹ کی وجہ سے باہر ہیں اس لیے کیا راہول کو کپتانی مل سکتی ہے ابھی بھی یہ مل سکتی ہے والی خبر ہے پختہ نہیں ہے ہمارے سپورٹس آر کے جو سوتر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں لیکن وہ بھی لگ بھگ پکی خبر ہے کی کپتانی اگر واقعی آرام کرتے ہیں ویرات کوہلی تو پھر کیا راہول ہی کپتان ہوں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کیا راہول کے لیے بھی کیونکہ انہیں اپنے آپ کو کپتان کے طور پر بھی ثابت کرنے گا ایک موقع ملے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی کپتانی جتنی آپ نے دیکھی تھی پانچ میں میچ میں اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ آپ ساؤت افریقہ کے خلاف بہت بڑی چیلنجنگ جو آپ نے ہوں کیونکہ گھر پہ کھیڑ رہے ہیں شاندار فارم میں خود ہیں تو کیپٹنس لیڈ فرانٹ اچھی بلے بازے کریں گے کپتانی پر بھی اس کا اثر دیکھے گا دیکھیں بلکل کیل راہول نے جس طرح سے میں نیو جلینڈ کی بات کروں تی ٹوینٹی کی آخر والا پانچ اور تی ٹوینٹی جو تھا تو جس طرح سے انہوں نے گین باجوں کا پریوک کیا شاردول تھاکن کا جس طرح سے انہوں نے پریوک کیا آخر اور ان سے ڈلوایا اور ٹیم انڈیا کو میچ جتایا تو مجھے سے لگتا ہے کہ کیل راہول کے اندر کابلیت ہے کپتانی کرنے کی اور اب کیمار پنجاب کے لیے بھی وہ کپتان ہوں گے تو اس سے پہلے آئیتل سے پہلے وہ خود کو ثابت کریں کہ وہ ونڈے میں اچھا کپتان بن سکتے ہیں اور ویسے بھی پچھلے کچھ سالوں سے بات کریں تو یہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ بھارتے ٹیم میں بھی تینوں فورمیٹ کے لیے الگ الگ کپتان ہونے چاہیے ٹی ٹوینٹی میں روحید شرما کی آخری سب سے بہتر ہیں کوئلی سے بہتر ہیں تو ٹی ٹوینٹی میں روحید کو کپتان بنا دینا چاہیے ونڈے کا کپتان کوئی اور کھلاری ہونا چاہیے ٹیسٹ میں ویرات کوئلی کا کپتان بنا رہنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی کھلاری تینوں فورمیٹ کا کپتان ہوتا ہے تو جاہیر طور پر اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ سوال اٹھتے رہے ہیں ویسے سے ادھیک سورپ گانگلیس بات کو کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا لگا ہمیں تو ہو سکتا ہے بھوششے میں تینوں فورمیٹ کا کپتان برا اور کئی دیش دنیا بھر کے ایسے کر چکے ہیں کرتے بھی ہیں ابھی بھی اسٹیلیا میں ٹیسٹ کا اور ٹی ٹوینٹی ونڈے کا کپتان ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بہتر ہے کوئلی کے اوپر سے دباؤ کم ہو جائے گا ٹینوں فورمیٹ کا اگر کوئی کھلاری کپتان ہوتا ہے لیکن وہ تب تیہ ہوگا کہ اس سوال پر ہم لوگ جواب لے پائیں گے اور اٹھا پائیں گے مضبوطی کے ساتھ جب ریزلٹ دیں گے اگر ونڈے نے کوئی اچھا کپتان ملتا ہے ٹیم انڈیا کو تو کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں تو روہت بہتر ہے اس میں کوئی دورائے نہیں کیونکہ روہت کے آگڑے بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کا ون پرسنٹیج یعنی میچوں کو جیتنے کا پرتیشت ویراد کولی سے زیادہ ہے تو اگر ان کو کپتانی ٹی ٹوینٹی میں ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کوئی دکت دھونی بھی نہیں چاہیے اور وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں ونڈے پہ ونڈے پہ اگر یہ جو تین میچوں کی ونڈے سیریز ہے اس میں کیل راہول سوپڑا ساف کر دیتے ہیں ساؤت افریقہ کا جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ انڈیا گھر پر کھیل رہا ہے اور ساؤت افریقہ کی موجودہ جو استھیتی ہے ٹیم کی بہت زیادہ اچھی ہے نہیں وہ ابھی ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں پرانے کھلاڑی ان کے اب جو نئے کھلاڑی ہیں ان کو موقعیں مل رہے ہیں کچھ کھلاڑی چوٹل ہیں ان کو کپتانی مل گئی تو وہ ابھی نئے نئے کپتان بنے ہیں تو آسیلیا خلاف حالانکہ انہوں نے کھیلا اچھا تین میچوں کی سیریز وہ ہار گئے دو ایک سے لیکن کم سے کم فائٹ دیا لیکن انڈیا میں آکر ان کے لئے کھلنا بہت ہی مشکل ہوگا انڈیا گھر پر کھلے گی اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا راہول کے پاس بہت سو نہرا موقع ہے کہ اپنے گھر پر اپنی کیونکہ سہرہ اگر جیتے ہیں تو انہی کے سر سجے گا تو کپتانی کے طور پر ایک سوپڑا صاف کرنے کا پہلی پہلی سریز کلین سوپ کر دینے کا ان کے پاس شاندار موقع ہوگا اور اپنا یہ ثابت ثابت کرنے کا یہ موقع ہوگا بیٹسمن تو میں شاندار ہوئی کیپر بھی میں شاندار ہوں ڈیارس پہ بھڑیا لیتا ہوں دیکھو کپتان ایدی کپتان بھی شاندار ہوں اب مت کہنا کہ کچھ کرتا نہیں بلکل بلکل میں تو اس بات سے بھی حیران ہو کہ نیجی لینڈ کے خلاف انہیں ٹیکس سریز سے بھی کیوں انہار کر دیا گیا کیونکہ اگر راہول ہوتے تو ٹیم انڈیا جیادہ مضبوت ہوتی بلکل وہ ان فارم بیٹسمن تھے اور اگر وہ ہوتے تو زائد سے بات ہے ان کی فارم کا فائدہ ٹیم انڈیا کو ملتا کچھ رنس تو وہ بناتے کیونکہ آپ دیکھئے بلے باز کسی نے بھی رن بنائے ہی نہیں پچاس پچپن دس بارہ پندرہ اتنے تو کیل راہول اگر بیٹس گین کھیل لیتے ہیں کم سے کم بیٹس پچیس بیسی بنا دیتے ہیں وہ جب بھی کھیلتے ہیں اور جس چاندار وہ فارم ملتے ہیں اگر وہ ہوتے تو کم سے کم جس بھی بیٹسمن کو اسٹارٹ ملا اگر راہول کو ایک بار سٹارٹ مل جاتا تو وہ بڑا سیکڑا بناتے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ سبمنگل کی بات ہم کر رہے ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملتا ہے تو اگر ایسا ہو سکتا تھا کیونکہ ٹیم مینجمنٹ کو نہیں لگا کپتان کو ہولی کو نہیں لگا کوچ کو نہیں لگا کہ راہول کو موقع دیا جائے جبکہ راہول فٹ تھے اگر راہول کو موقع ملتا اگر ٹیم انڈیا ان سے ویکٹ کیپنگ جیسے کی کراتی رہی ہے تو نیوزلینڈ میں ایک ایک ایکسٹر بلے باز ٹیم انڈیا یہاں بھی کھلا سکتی تھی سبمنگل کے روپ میں ایک ایک ایکسٹر بلے باز ٹیم انڈیا یہاں بھی کھلا سکتی تھی بلکل کھلا سکتی تھی لیکن اب خیر چھوڑیے واپس سے اس قبر پر آ جاتے ہیں بہت بڑی خوشکبری ہے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے ان کے فینس کے لیے اور ایک تھوڑی بہت چنٹا کی بات ہے ویڈاٹ کوہلی کے لیے بھی چنٹا کی بات اس لیے کیونکہ ویڈاٹ کوہلی کی غیر موجودگی میں اگر کیر رہو ریزلٹ دے دیتے ہیں تو پھر یہ سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ کیوں نہ کیر رہو سے ہی ونڈے میں کپتانی کروائی جائے دیکھیں بلکل یہ بات صحیح نہیں ہے بڑا کھلاڑی بڑا کپتان بھی ہو کئی ایسے ہم پہلے بھی ادھار ہیں سچین تیندرگرہ اس کے سب سے بڑے ادھار ہیں مہال کھلاڑی ہیں لیکن کپتانی میں سفر نہیں ہو تو ضروری نہیں ہے آپ کے جو آنکھنے ہیں کرکٹ کے وہ آپ کے کپتانی کے لحاظ سے صحیح بھی اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ براد پولی سے پوری کپتانی چھن لی جائے گی اگر کیر رہول اچھی کپتانی کرتے ہیں یہ سوال اٹھتے ہیں تو ان کے پاس ابھی دوسرے بھی وکلتے ہیں وہ ٹی ٹینٹی میں بھی کپتان ہے ٹیسٹ میچز میں بھی کپتان ہے تو چلی ہے یہ تو خیر اب بات کی بات ہے اس پر دیکھا جائے گا لیکن یہ بہت ضروری خبر تھی جو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمارے اسپورٹس آر کے درشکوں تک ہم پہنچائیں تو ہم نے پہنچائی اگر آپ کو ہماری یہ ریپورٹ پسند آئی ہے تو ہماری ریپورٹ کو لائک ضرور کریں ساتھ ساتھ جتنا زیادہ شیئر ہو سکے اس خبر کو کریں کیونکہ یہ بہت ایکسلوزیف خبر ہے جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا پائیں اتنا اچھا ہوگا ساتھ ساتھ ہمارے چینل اسپورٹس آر کو سبسکرائب ضرور کریں نوٹیفکیشن بیل ضرور بجا دیں تاکہ ایسی اندر کی خبریں ایکسلوزیف خبریں جب جب ہم آپ کے لئے لے کر آئیں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دی جو اجازت نمسکار